رکون قومی اسمبلی عامل لیاقت حسین کو تین ناکام شادیوں کے بعد چوتھی شادی کی آفر بھی مل گئی ہے عامل لیاقت تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی جانب سے تنسیق نکاح کے لیے عدالت سے روجو کرنے اور الزامات کی بھرپار پر سوشل میڈیا پر آج کل کافی زیرے بحث ہیں لیکن علی زینامی لڑکی نے ان کی مقبولیت کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے یوٹیوب پر عامل لیاقت کو کروڑ روپے کے عوض چوتھی شادی کی پیشش کر دی ہے دنگی ویڈیو نے آج کل ٹویٹر پر خوب دھوم مچا رکھی ہے لیکن علی زینامی لڑکی نے انہیں انتہائی کامیاب انسان قرار دیا رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان عامل لیاقت حسین کو شادی کی پیشش کرنے والی لڑکی علی زی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے علی زی نے ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں مجھے ان سے اس لیے محبت ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم رکھتے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں علی زی کا کہنا تھا کہ دانیا ملک نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں جو بھی الزامات لگائے وہ ایسے نہیں ہیں میں ان کے پروگرام دیکھتی رہی ہوں اور انہیں جانتی ہوں آج تک ان کے موزے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی علی زی نے کہا کہ عامل لیاقت نے کئی بے سہارا یتیم بچوں کو سہارا دیا آمل لیاقت کو فسایا جا رہا ہے ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں دانیا نے گیارہ کروڑ کا مطالبہ کیا میں آمل لیاقت کو کئی کروڑ دے سکتی ہوں انہیں سونے کا محل بنا کر دے سکتی ہوں دانیا شاہ اور آمل لیاقت حسین نے فروری دوہزار بائیس میں شادی کی تھی اور سات مئی کو دانیا شاہ نے تنسیق نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا دانیہ شاہ کی جانب سے تنسیق نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد اگرچہ ابتدائی طور پر آمیل لیاقت حسین نے خبر کو جھوٹا قرار دیا لیکن بعد ازاں اہلیہ کے خلاف شرمناک الزامات کی مبینہ آڈیوز شیئر کرتے ہوئے ان کی کردار کشی کی آمیل لیاقت حسین کی جانب سے کردار کشی کیے جانے کے بعد دانیہ شاہ نے بھی شوہر کی مبینہ آڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ان پر الزامات کی بارش کی آمیل لیاقت حسین نے انسٹاگرام پر متدد ووٹس ایپ کلپس شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مبینہ آڈیو کلپس دانیہ شاہ کی ہیں جن سے متعلق انہیں شادی کے بعد علم ہوا کہ وہ بد کردار خاتون ہیں ٹی وی مزبان نے متدد ووٹس ایپ کلپس شیئر کی جن میں مبینہ طور پر دانیہ شاہ کو دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کلپس میں وہ غیر محذب اور ناشائستہ باتیں کرتی سنائی دیتی ہیں کلپس کو شیئر کرتے ہوئے آمیل لیاقت حسین نے دعویٰ کیا کہ انہیں دانیہ شاہ کے بد کردار ہونے سے متعلق شادی کے بعد علم ہوا اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس سے بھی زیادہ ثبوت موجود ہیں آڈیو کلپس کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں دانیہ شاہ اور ان کے اہل خانہ کی بھی کردار کشی کی متدد وارس ایپ کلپس شیئر کیے جانے کے بعد دانیہ شاہ نے بھی مبینہ طور پر آمیل لیاقت کی آڈیو کلپس شیئر کی جن میں وہ ان پر ست غصے میں چلاتے ہوئے سنائی دئیے متدد کلپس میں مبینہ طور پر آمیل لیاقت کو انتہائی غصے میں دانیہ شاہ پر چلاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے دانیہ شاہ نے کلپس کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نشہ کرنے کے منفی اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں علاوہ عظیم دانیہ شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اور وقت آنے پر وہ انہیں سامنے لائیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا